دھنیواد سباپتی مہدے میں جھارکھنڈ راج میں ہو رہے اسلامی کرن کی اور دیس کا اور آپ کا جو ہے بھیان آکرسٹ کرانا چاہتا ہوں سانسد مہدے سباپتی مہدے میرا جو پورا راج یہ ہے جس علاقے سے میں آتا ہوں سنتھال پڑھنا وہاں کے جو کچھ جلے ہیں پاکور ساہب گنج گودہ جہاں سے میں سانسد ہوں جامتالا یہ پورا کا پورا اس کی ڈیموگرافی بدل گئی ہے بنگلہ دیس سے نزدیک ہونے کے کارن مالدہ مرسیدہ باد کسنگنج کٹھیہار کا جو علاقہ ہے وہ پورا کا پورا بڑھ گیا ہے اور بنگلہ دیسی گھس پیٹھی ہے کہ مدے کو میں بار بار اٹھاتا رہا ہوں لیکن ابھی جو سب سے مہتپن آیا ہے کہ ماننی اٹل بیاری بیچ پیجی نے جب سب سکشہ آبیحان چالو کیا دریب بچوں کو نیسلک سکشہ دینے کے لیے تو ایک کلومیٹر کے رینج میں جو ہے پراتھویت بھی دیالے بنے تین کلومیٹر کے رینج میں مدھ بھی دیالے بنے اور پانچ کلومیٹر رینج میں جو ہے وہ ہائی سکول بنے سبھی سکول سرب سکشہ آبیحان کے سرکاری سکول ہیں اچانک دیکھنے کو آیا کہ کم اٹھارہ سو ایسے سکول ہیں پورے جھارکھنڈ میں جنہوں نے کی اپنے نام کے پیچھے اردو لگا لیا اردو لگانے سے بھی مان لیجے کہ کسی نے اردو لگا لیا تو اس کو پہلے کسی نے دھیان نہیں دیا لیکن ابھی کمیٹی بنائی جھارکھنڈ سرکار نے اور جو اس کی ریپورٹ آئی ہے کہ وہاں اب ربی وار کے دن ان اس کلوں میں چھکٹی نہیں ہوتی سواپتی مہودے یہ اتنا سیریس بات ہے کہ پورے دیس میں اسکول میں چھکٹیاں ربی وار کو ہوا کرتی ہیں لیکن اس اٹھارہ سو ایسکول میں چھکٹی سکر وار کو ہوتی اور یہ میرا نہیں جھارکھنڈ سرکار کا ریپورٹ ہے تو یہ جو دیس اسلامی کرن کی اور بڑھ رہا ہے اور خاص کر جھارکھنڈ نے جو اس کو ایک راستہ دکھایا ہے میرا آپ کے مادیم سے بھارت سرکار سے نمبر نیویدن ہے کہ NIA کی جانچ کی جائے جو اسکول اس طرح کا اردو لگائے ہوئے ہیں اور سکر وار کی چھکٹی دے رہے ہیں اس اسکول کی فنڈنگ روکی جائے اور پورے دیس بھر میں ایک ایسا میسیج ہونا چاہے کہ یہ دیس ایک قانون ایک بدھان ایک نسان سے چلتا ہے اور کسی بھی قیمت پر یہ برداست نہیں کیا جائے گا اس پر یہ دکھر پا ہو جائے گا تو اچھا ہوگا مہت مہت دنوات